واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر 324 اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین آئیے اب چلتے ہیں راشد چنگیز اور اس صلیبی لڑکی کے مقالمے کے جانب میری دو بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھی مجھے اس نے بیچ ڈالا ایک سال بعد اسی تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا تھوڑے عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا میں بھاگ گئی مگر جاتی کہاں ایک عیسائی نے مجھے پناہ دی مگر اس نے میرے جسم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا میں کوئی سستی سی تواف نہیں تھی وہ مجھے صلیبی فوج کے بہت اونچے ردبے کے افسروں کو چند دنوں کے لیے داشتہ کے طور پر دیتا تھا اس آدمی نے اور ان صلیبیوں نے جن کے ہاں مجھے بھیجا جاتا تھا مجھے زیورات سے لاد دیا اور مجھے وہ ہر آسائش دی جو محل میں کسی شہزادی کو ملتی ہے اس لحاظ سے میں مطمئن اور مسرور تھی مگر مجھے روحانی مسررت نہیں ملتی تھی اسی پیشے میں میرا میل جول فوجی افسروں کے ساتھ بڑھ گیا میں تجربہ کار ہو چکی تھی میری رسائی حکمرانوں اور سب سے بڑے عہدوں کے کمانڈروں تک ہو گئی انہوں نے مجھے جاسوسی کی تربیت دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ایک بار مجھے بغداد میں بھیجا گیا تھا وہاں نور الدین زنگی کے ایک سالار کو اس کے خلاف کرنا تھا میں نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا تھا میں اگر اپنی جاسوسی کے کارنامے تمہیں سنانے لگوں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور شاید یقین بھی نہ کرو ایسے قصے بڑے لمبے ہیں اسی دوران اس کمانڈر نے مجھے داشتہ رکھ لیا یہ بڑا آدمی ہے مجھے بہت ہی عیش کراتا ہے مجھے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے وہ شاید لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ بڑا نہیں اور وہ مجھے جیسی جوان عورت کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے یہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے میں اس کے ساتھ اقرام میں تھی وہاں اتفاق سے ایک مسلمان جاسوس سے ملاقات ہو گئی وہ دمش سے آیا تھا اس کا نام کیا تھا چنگیز نے پوچھا نام بتا دوں گی تو تمہارے کس کام آئے گا عورت نے کہا ہم اسے جانتے تو نہیں میری بات سنو تمہاری محبت نے میری زبان کی زنجیریں توڑ دیں اور میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں میں تمہارے آگے ایسا راز فاش کر رہی ہوں جو مجھے قید خانے میں بھیجوا سکتا ہے جہاں انسانی درندے مجھے عذیتناک طریقوں سے حالا کر دیں گے لیکن میں تمہارے ہاتھ سے مرنا پسند کروں گی میں کہہ رہی تھی کہ دمش کا جاسوس بکڑا گیا اور اسے تہ خانے میں ڈال دیا گیا میں بہت بڑے افسر کی چہیتی داشتہ تھی میں اس جاسوس کا تماشا دیکھنے تہ خانے میں چلی گئی اسے ایسی ظالمانہ عذیتیں دی جا رہی تھی کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہے اور اس نے اب تک کون سا راز معلوم کیا ہے اس کی پیٹ سے خون بہ رہا تھا اور اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا پھر بھی وہ کہہ رہا تھا میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا میری رگ رگ بیدار ہو گئی میری رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا تھا میرے اندر ایک انقلاب زلزلے کی طرح آیا اور میں نے پکہ ارادہ کر لیا کہ اس مسلمان کو اس تے خانے سے نکالوں گی میں نے اپنے آقا کا عہدہ حسن کا فریب اور تین چار ٹکڑے سونہ استعمال کیا اور ایک صبحوں میرے آقا نے مجھے یہ خبر سنائی کہ تے خانے سے مسلمان جاسوس فرار ہو گیا ہے اس بوڑے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تے خانے سے فرار نہیں ہوا تھا میں نے اسے وہاں سے نکلوا کر اوپر کے حصے میں منتقل کرا دیا تھا جس وقت میرا آقا مجھے اس کے فرار کی خبر سنا رہا تھا اس وقت مفرور جاسوس اسی شہر میں موجود تھا میں نے اپنے ایک مسلمان ملازم سے اس کے چھپنے کا بندو بس کرا لیا تھا وہ بھی تمہاری طرح خوبصورت جوان تھا تے خانے میں اسے لاش بنا دیا گیا تھا میں نے اسے طاقت کی دوائیں اور غزائیں دی میں رات کو چوری چھپے اس کے پاس جایا کرتی تھی اس نے میری ذات میں ایمان بیدار کر دیا میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں یہ آپ بیٹی اسے بھی سنائی تھی جو تمہیں سنا چکی ہوں اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو میں نے اسے کہا کہ مجھے جاسوسی کے ڈھنگ سکا دو میں اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اس نے مجھے اقراہ کے تین آدمیوں کے نام پتے بتائے پھر ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام بھی کر دیا یہ جاسوس تندرست ہو گیا تو میں نے اسے شہر سے نکلوا دیا اس کے جانے کے بعد میں چوری چھپے اس کے ساتھیوں سے ملتی رہی وہ مجھے جاسوسی کے سبق دیتے رہے پھر میں عملی طور پر ان کے لیے کام کرنے لگی ایک تو میں اتنے اونچے رتبے کے فوجی افسر کی داشتہ تھی دوسرے میری خوبصورتی اور جوانی کی بدولت دوسرے افسر میری دوستی کے خواہش مند تھے میں عصمت کا موتی تو گواں ہی چکی تھی بے ہیائی اور شوخی میری عادت بن گئی تھی گناہگاروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے میں فریبکار بھی ہو گئی تھی میں نے ان لوگوں کو خوب انگلیوں پر نچایا انہیں بڑے حسین جہاں سے دیئے اور بڑے قیمتی راز مسلمانوں کو دیتی رہی یہ جاسوس مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق باتیں سنایا کرتے تھے میں اسے فرشتہ سمجھتی ہوں میرے دل میں یہی ایک خواہش ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی رہوں اور ایک بار سلطان ایوبی کی زیارت کروں میں اسی کو حج سمجھوں گی اب میں اس کمانڈر کے ساتھ یہاں آگئی ہوں سلیبی بڑی ہی زیادہ طاقت سے مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں مجھے ان کے تمام راز معلوم ہو چکے ہیں اب مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ایوبی کا جاسوس ہو تم نے اتنی دلیری سے یہ راز کیوں فاش کر دیا ہے چنگیز نے اس سے پوچھا تم اگر واقعی جاسوس ہو تو بالکل اناڑی ہو تم نے میری محبت پر اعتماد کیا ہے اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہاری نسبت سلیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری وفاداری سلیب کے ساتھ ہیں تو کیا کرو اقل مند جاسوس اپنے فرض پر اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دیا کرتے ہیں میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو تم مان جاؤ گے کہ میں اناڑی نہیں ہوں عورت نے کہا میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو تم مسلمان اور مصر کے جاسوس ہو ناظرین راشی چنگیز چونکا جیسے اس عورت نے اسے ڈس لیا ہو شراب کا نشا اور رومان انگیز جذبات کا خمار یوں اتر گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کی زبان اکڑ گئی ہو ناظرین اسے عورت کی دبی دبی ہسی سنائی دی عورت نے کہا کہو میں اناڑی ہوں چنگیز کے لیے جواب دینا محال ہو گیا اگر یہ عورت واقعی مسلمان تھی تو چنگیز کو اس پر اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے تھا طریقہ یہ تھا کہ ایک گروہ کے جاسوس اپنے ہی ملک کے جاسوسوں کے دوسرے گروہ سے بھی بیگانہ رہنے کی کوشش کرتے تھے ناظرین چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کی سپائی کی جاسوس ہیں یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوغلا کھیل کھیل رہی ہو اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے خاموش کیوں ہو گئے ہو عورت نے پوچھا کہ دو میں نے غلط کہا ہے تم نے بالکل غلط کہا ہے راشد نے جواب دیا اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے کیسی مشکل یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں چنگیز نے کہا میں عیسائی ہوں اور پکہ سلی بھی ہوں وہ زمین پر بیٹھے تھے عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور یہ چنگیز کی گود میں رکھ کر کہا یہ رہی تمہاری مسنوئی داڑی کل جب تم میرے پاس تھے تب یہ تمہارے چوغے کی جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ہی ڈال دی تھی آج بھی نکال لی ہے ناظرین چنگیز اس کے حسن اور اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتی تھی میں نے ایک رات یہ داڑی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی عورت نے کہا تم اس داڑی میں کمرے سے نکلے تھے میں نے تمہیں راستے میں روک لیا اور جب تم نے مجھے بازوہ میں لیا تھا میں نے تمہارے چوغے کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا میرے ایک ہاتھ نے داڑی محسوس کر لی مسنوعی داڑی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں تم جس انداز سے مجھ سے فوجوں کی آمد و رفکی باتیں پوچھتے رہے ہو یہ انداز جاسوسوں کا ہے عورت نے کہا تم نے مجھے جن سوالوں کے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں اور شراب سے انکار صرف مسلمان کر سکتا ہے وہ بولتے بولتے چک ہو گئی ناظرین بازو چنگیز کے گلے میں ڈال کر اور گال اس کے گال سے لگا کر بولی تم مجھ سے ڈر رہے ہو کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بٹھایا تھا تم مجھے معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے مجھے یوں لگا تھا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے زمین پر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کے کئی اور ثبوت بیش کر دوں میں تمہاری حفاظت کروں گی اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے اگر یہ راز کاہرہ بروقت نہ پہنچا تو حران حلب ہی مات اور دمشق اور بغداد تو سلیبیوں کے سلاب میں ڈوب ہی جائیں گے مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا سلطان ایوبی بلکل بے خبر ہے وقت ضائع نہ کرو میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی تمہارا ساتھ ضروری ہے میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا ناظرین راشد چنگیز پر خاموشی تاری ہو گئی تھی عورت نے اس کے پیالے میں شراب انڈیلی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مخمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا تم گھبرا گئے ہو پی لو یہ شراب کا آخری پیالہ ہے اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایا کر لیا اور پیالہ اس کے ہوتوں سے لگا دیا ناظرین بالوں کے ملائم لیمس اور مہکنے نسوانی جسم کے مس اور حرارت نے اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا تم واقعی جاسوس ہو ورنہ ڈیڑھ سال جاسوس ہو کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے شائع میں رے کر بھی وہ مجھے نہیں پہچان سکا میں تمہاری ذہانت کا مرید ہو گیا ہوں تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تم میرے ساتھ کاہرہ چلو گی بہت دیر ہو گئی ہے عورت نے کہا کل یہی ملنا میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے ناظرین رات کا آخری پہر تھا جب راشد چنگیز اپنے کمرے میں پہنچا اس نے وکٹر کو کبھی جگایا نہیں تھا صبحوں اسے رات کی رویدات سنایا کرتا تھا لیکن اس رات اس پر ہیجانی کے فیت تاری تھی وہ بہت ہی خوش تھا جو عورت اسے دل دے بیٹی تھی وہ مسلمان تھی اور تجربہ کار جاسوس بھی یہ خوشی کیا کم تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت عورت کے ساتھ ری پولی سے نکل رہا تھا اس نے اسی وقت وکٹر کے کمرے میں جا کر اسے جگایا اور بتایا کہ یہ عورت تو اپنی جاسوس ہے اس نے وکٹر کو اس عورت کی ساری کہانی سنا دی تم نے اسے بتا دیا ہے کہ تم جاسوس ہو وکٹر نے پوچھا ہاں چنگیز نے جواب دیا مجھے بتا ہی دینا چاہیے تھا میرے متعلق بھی بتا دیا ہے نہیں چنگیز نے جواب دیا تمہارے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی وکٹر کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے غلطی کی ہے میں اناڑی تو نہیں وکٹر تم نے یہ بھی اچھا کیا ہے کہ میرا ذکر نہیں کیا وکٹر نے کہا اور تم یہ دعویٰ بھی نہ کرو کہ تم اناڑی نہیں ہو کیا میں نے غلطی کی ہے چنگیز نے پوچھا ہو سکتا ہے تم نے بہت اچھا کیا ہو وکٹر نے کہا اگر یہ غلطی ہے تو یہ کوئی معمولی سی غلطی نہیں تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ صرف ایک جاسوس اپنی فوج کی فتح کا باعث بن سکتا ہے اور شکست کا بھی تم جانتے ہو کہ سلطان ایوبی ان کی تیاریوں سے بے خبر ہے اگر ہم بکڑے گئے اور یہ راز ہمارے ساتھ قیل خانے میں چلا گیا یا جلات کی نظر ہو گیا تو سلطان ایوبی جو آج تک ہر میدان کا فاتح کہلاتا آیا ہے تاریخ میں شکست خوردہ کے خطاب سے بھی یاد کیا جائے گا نہیں چنگیز نے وسوق اور خود اعتمادی سے کہا وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گی وہ مسلمان ہے میں رات کو اسے ملنے جاؤں گا معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسمبر تین سو پچیس میں دیکھنا مت بھولئے گا